یہ جو آپ نے پیچھے سننا کنا ہے کہ جی گستاخِ رسول گستاخِ رسول کا معاملہ سننا کسنا گستاخِ رسول ہے گستاخِ رسول ہے گستاخِ رسول کیا ہوتا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں آج میں بتاتا ہوں گستاخِ رسول دنیا کا سب سے بڑا مجرم ہے دنیا کا سب سے بڑا مجرم اس کی مثال دیتا ہوں آپ تاکہ آپ کو آج سمجھ جائے یہ لوگ ہر کوئی ایک دوسری کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ گستاخِ رسول ہے وہ گستاخِ رسول نہیں گستاخِ رسول اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی سزا ادھر ہی رکھی ہوئی ہے تم کوئی دیکھ لو جو نبی کی شان میں گستاخی کرے گا اللہ کی شان میں گستاخی کرنے والا زندہ دنیا میں نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا دنیا میں بچے گا نہیں ادھر ہی ظلیل ہو جائے اللہ اس کو ادھر ہی ظلیل کریں گے کیونکہ اللہ کے اللہ کو اپنے حبیب سے پیار آئیں میرے حبیب کے بارے میں کسی نے کوئی ایسی بات کی تو اس کو میں نے چھوڑنا نہیں دنیا کا سب سے بڑا گستاخر رسول تھا ابو لہب تبت یدا ابی لہبیو وطب اس کا آقا واقع سناتا ہوں بدنصیب ابو لہب ابو لہب کا جب انتقال ہوئے نا مکہ مکرمہ میں مکہ میں جب انتقال ہوا ہے کستاخر رسول تھا انتقال ہوا تو اس کو زمین میں دفن کرنے کی کوشش کی تو زمین اس کو نکال کے باہر پھینڈ دیتی کسی زمین نے اس کو قبول نہیں کیا تو اس کے ابو لہب کے بیٹوں نے اسے ادھریں رکھ کے پتھر پتھر اوپر رکھ ڈالنے کی کوشش کی نہیں پھر اس کو ایسے ہی سرک پہ چھوڑ دیا ایسے ہی چھوڑ دیا کہ چلو کوئی جانور کتے کھالے میں جو کتہ آتا تھا اس کے پاس مو کرتا تھا کتوں نے بھی نہیں کھایا یہ ہے گستاخر رسول جس طرح انسان پہ کتے کا گوشت حرام ہے مسلمان پہ کتے کا گوشت حرام ہے اس طرح گستاخر رسول کا گوشت کتے کو بھی حرام ہے نبی کے ساتھ دگا کرنے والے نبی کی شان میں گستاخر جس طرح موسیقی